اللہ الرحمن الرحیم کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا ریفارمنگ کو اور اس کے بارے میں انفارمیشن لی اس کے بعد آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کلاسیفکیشن آف اور گینے کمباؤنڈ جو کہ ہمارا پانچوان لیکچر ہے اب کلاسیفکیشن کرنے کے ابجیکٹیو کیا ہوتے ہیں ہر بھی ہر کوئی پی چیز اس کے کوئی نہ کوئی ابجیکٹیو ہوتے ہیں کلاسیفکیشن کرنے کے ابجیکٹیو کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ہم چیزوں کو classify کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے ایک چیز million of تعداد میں present ہے اس کو ہم لوگوں نے کم تعداد میں study کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم چیزوں کو کیا کرتے ہیں classify کرتے ہیں اب وہ چیزیں جن کی کچھ resemblance ہوں گی ان کو ہم ایک گروپ میں رکھیں گے اور جو ایک دوسرے سے different ہوں گے ان کو ہم الگ سے گروپ میں رکھیں گے تو اس وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ جو resemblance والے ہیں ان کے ایک compound کو اگر study کر لیں تو اس سے ہوتا کیا ہے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس سارے organic compound یا ساری وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں ان کا knowledge آ جاتا ہے تو اس طرح ہم ہمیں ابھی پتہ ہے کہ organic compound million of organic compound جیسا کہ میں نے پہلے lecture میں بتایا تھا کہ organic chemistry کا نام یہ synthesis of chemistry ہے اس میں ہم نئی نئی چیزیں بناتے ہیں نئی نئی products بناتے ہیں اس وجہ سے million of organic compound present ہے جو کچھ واپس میں ملتے ہیں کسی خصوصیات کی وجہ سے کسی properties کے لحاظ سے اور کچھ کیا ہوتے ہیں different ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں ان کو classify کرنے کی ضرورت ہے تو ہم نے classification کی ہوئی organic compound کو سارا سارا والا اس کی two type ہیں وہ کیا ہے open chain r a cyclic compound and دوسرے ہم نے کیا کیا ہوئے closed chain r a cyclic hydrocarbon اب کیا کیا میں نے main organic compound اس کو دو اسو میں دو type میں classify کیا ہوئے ایک ہمارے پاس کیا ہے straight chain ایک ہمارے پاس کیا ہے open chain hydrocarbon اور دوسرے کیا ہے closed chain open chain hydrocarbon کیا ہوتے ہیں جو ring farm میں نہیں ہوں گے open chain کی آگے فردر دو type ہیں two type ہیں first one is straight chain hydrocarbon اور دوسرے ہیں جو ہیں وہ branch chain hydrocarbon اب straight chain hydrocarbon کیا ہوتے ہیں جس کے اندر ایک carbon atom linked ہوتا ہے دوسرے carbon atom کے ساتھ اور ایک long chain مناتے ہیں اس type کے compound کا منام کیا دیتے ہیں straight chain یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح یہ میرے پاس ایک carbon atom ہے اس کے ساتھ میں نے ایک یہ atom carbon کا جوڑا دوسرا یہ جوڑا اور تیسرا آگے اس طرح جوڑتا جاؤں تو ایک لمبی جو chain بنے گی جس کے اندر first carbon atom last carbon atom کے ساتھ نہیں جوڑا ہوتا اس کو ہم نام کیا دیتے ہیں straight chain hydrocarbon جس کی example میں نے دی and butane چار نمبر والی الکین ہے جس کے اندر چار carbon ہوتے ہیں اس کا نام میں نے لکھا and butane اور اس کی second type ہے branch chain compound اب branch chain compound کیا ہوتے ہیں جن میں اندر carbon atom attach side of straight chain یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس straight chain ہوتی ہے اس straight chain کے اوپر کیا لگی ہوتی ہیں branches لگی ہوتی ہیں جس طرح ہم ایک درخت کو لیتے ہیں اس کے ایک لمبی شاخ ہوتی ہیں اس کے اوپر نیچے کم چھوٹی چھوٹی کیا لگی ہوتی ہیں شاخیں لگی ہوتی ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں branch کا نام دیتے ہیں اس طرح کے compound ایک straight chain مانی اس کے اوپر جو آپ کے پاس branch لگے ہوئے substitute لگے ہوئے اس type کو ہم نام کیا دیتے ہیں branch chain compound کے اندر deal کرتے ہیں میں نے example دی ایک new print کی دیکھیں گر اس فارم میں ایک ایک long chain نے ایک اوپر substitute لگایا ایک نیچے لگایا اب یہ کیا بن گی branch chain hydrocarbon مارے پاس بن گی اب اس کے بعد second one ہے close ring close chain کیا ہے organic compound وہ تمام compound جس کے اندر آخری carbon atom first کے ساتھ link ہوگا اور ایک ring بنے گا گول سا اس کو ہم نام کیا دیں گے close chain کا نام دیں گے اس کی فردر کیا کیا type two type homocyclic بھی ہو سکتے ہیں اور heterocyclic hydrocarbon وہ سکتے ہیں جو close والے اب homo کیا only one carbon atom present ہوگا اس کو ہم نام کیا دیں گے homocyclic کا نام دیں گے اس کی فردر کیا ہیں two type homocyclic hydrocarbon کی فردر کیا type two type first one is alicyclic compound یا non benzo میں نے اس کو نام دیا اب alicyclic compound کیا ہوتے ہیں اور دوسری ہم نے لکھی aromatic hydrocarbon یا aromatic compound اب alicyclic وہ homocyclic compound کی ایک type ہے جس جو ring ہوتا ہے وہ 3 carbon یا اس سے زیادہ carbon پر مشتمل ہوتا ہے ان کے اندر benzine جیسا ring present نہیں ہوتا اس کے example میں لکھی cyclopropane cyclobutane اب آتے ہیں second type of homocyclic hydrocarbon کی جو کہ aromatic hydrocarbon یہ وہ hydrocarbon ہے جن کے compound کے اندر benzine ایک benzine ring کا ہونا ضروری ہے وہ تمام hydrocarbon جن کے اندر benzine ring present ہوگا انہیں ہم نام دیں گے aromatic hydrocarbon کا جس کی example best one benzine آپ کو پتا ہے 3 alternative double bond ہوتے اور یہ resonance کر رہے ہوتے ہیں electron phenol second and naphthalene اس کے اندر دو benzine ring present ہیں کیا مطلب کہنے کنکلوڈ اگر کریں aromatic hydrocarbon وہ ہوتے ہیں جن کے ring کے اندر کیا ہوگا benzine ring بھی ہوگا اور benzine ring ہوگا اس کو نام کہہ دیتے aromatic hydrocarbon اس کے بعد last type کے اوپر آتے ہے جو کہ ہیٹرو سائیکلک compound ہیٹرو سائیکلک ہائیٹرو کربن وہ ہوتے ہیں جن کے رنگ کے اندر کربن کے علاوہ کوئی دوسرا ایٹم پریزنٹ ہوگا تو اسے ہم نام کیا دیں گے ہیٹرو نام سے ظاہر ہے ہیٹرو mean کیا ہوتا ہے اگر اس رنگ کے اندر ایک ہیٹر ایٹم پریزنٹ ہو تو ہوم سائیکلک ہائیڈرو کربن ہوگا اگر اس رنگ کے اندر کربن کے علاوہ کوئی ایٹم آپ کا پریزنٹ ہے تو اس کو نام کیا دیں گے ہیٹرو سائیکلک کمباؤن کا نام جس کی ویس اگر رنگ کو بغور مشاہدہ کریں تو اس رنگ کے اندر دیکھیں کربن تو پریزنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ نائٹروجن پریزنٹ ہے یعنی کہ نائٹروجن کاربن اس رنگ کے اندر کاربن کے علاوہ ایک دوسرا ایٹم پریزنٹ ہے اس کے بعد سیکنڈ اگزیمپل میں نے تھائیو پین دی اس رنگ کے اندر دیکھیں تو سلفر پریزنٹ ہے یہ ایک کاربن کے علاوہ کمپاؤن پریزنٹ ہے ایٹم پریزنٹ ہے اس کے باز ایک شارٹ کوسٹن ہے وہ کیا ہے فنکشنل گروپ دی فنکشنل گروپ ویڈرز اگزیمپل اب فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے یہ فنکشنل گروپ اگر ڈیفائن کریں تو ایٹم ہو سکتا ہے گروپ آف ایٹم ہو سکتا ہے سنگل باند ہو سکتا ہے ڈبل باند ہو سکتا ہے ٹرپل باند ہو سکتا ہے جو کہ اس کلاس آف ارگین کمپاؤن کی خصوصیات کو ریپریزن کرتا ہے یعنی کہ جو فنکشنل گروپ ہو گا اسی کے مطابق ایک نئی کلاس آف ارگین کمپاؤن بن جائے گی اس کو نام کیا دیتے فنکشنل گروپ کا فار ایک 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 اس میں دیکھیں تو کاربن کاربن میں سنگل باند ہوگا جدھر بھی آپ کو کوئی ارگین کمپاؤن ملے جس میں کاربن کاربن میں سنگل باند پریزن ہو تو آپ نے آنکھیں بند کر اس کا نام کیا پڑ جائے گا الکین ہمیں کیسے پتہ چلا ہے یہ ہمیں سنگل باند جو فنکشنل گروپ پہ اس نے بتایا کہ اس کا نام الکین ہے سیکنڈ جو ہے وہ الکین جس میں کاربن کاربن کے اندر دبل باند پریزنٹ ہوتا ہے جب ایک ایک ساتھ او اچ گروپ لگائے اب او اچ گروپ ریپریزنٹ کر ہمارا آج کا لیکچر لیکچر نمبر فائی کمپلیٹ ہوا تو سٹے ہوم سٹے سیف کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ